ہلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس اولکم یو آل تو مائی یوٹیوب چینل ایم حمد سٹوری سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ انگلیس فیری کلاس سیون سے ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کیزڈ برڈ تو چلیئے اس پویم کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن میننگ کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں آپ کے بک میں یہاں پر سب سے پہلے وارم اپ سیکشن دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے پویم کی طرف آگے بڑھیں گے جب آپ اس پویم کے ٹائٹل کیزڈ برڈ کو پڑھتے ہیں تو کس طرح کی تصویر آپ کے دماغ میں بنتی ہے آپ کو اپنے کلاس میں ڈسکرس کرنا ہے اوکے آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ ایک پجرہ ہے اور اس پجرے میں ایک پنچی کو ایک چڑھیا کو قید کر کے رکھا گیا ہے چلیے ریڈنگ شیکشن ریڈنگ شیکشن میں بتایا گیا ہے یہ پویم کس کے دورہ لکھا گیا ہے اور ان کا یہ پویم کیزڈ برڈ اس کو سب سے پہلے ان کے ہی کتاب سیکر وائیڈونٹ یو سنگ میں پبلش کیا گیا تھا چھاپا گیا تھا یہ پویم امریکہ میں سیویل رائٹس کے سمیں وہاں کے جو گوری لوگ تھے اور وہاں کے جو کالے لوگ تھے ان کے زندگی کے بیچ کے ڈیفرنسز کو ہمیں بتاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سیویل رائٹس مومنٹ کی ہوا تھا یا ناغریک ادھکار آندولن کی ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ رہنے والے جو گوری لوگ تھے وہاں پہ رہنے والے کالے لوگوں پر بہت زیادہ اتیچار کیا کرتے تھے انہیں گلام بنا کر رکھا جاتا تھا ان سے گلامی کروایا جاتا تھا اور انہیں آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا ان کے سارے فنڈامنٹل رائٹس ان سے چھین لیے گئے تھے تو یہاں پر جو کیزڈ برڈ ہے وہ ایفریکن امریکنز کالے لوگوں کو ریپرزنٹ کرے گا اور جو فری برڈ ہے وہ وہاں کے رہنے والے گوری لوگوں کو ریپرزنٹ کرے گا تو اس جانکاری کے ساتھ اس انفرمیشن کے ساتھ ہم لوگ اس پوئم کو پڑھیں گے تو چلیے فرسٹ اسٹینجا جو ہے وہ فری برڈ کے بارے میں ہمیں بتلائے گا مطلب وہاں کے گوری لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائے گا کہ اس سمیں جب سیبل رائٹس مومنٹ ہو رہا تھا تو وہاں کے گوری لوگوں کی زندگی کیسی تھی کہ ایک آزاد پکچھی ہوا کے پیٹ پہ چھلانگے لگاتا ہے ہوا میں اڑتا ہے گوتے لگاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف اڑتا ہے اور وہ نیچے کی طرف تب تک اڑتا ہے جب تک کہ ہوا کی دھارہ کی دسا بدل نہیں جاتی یا یوں کہیں کہ ہوا کی دھارہ سماپت نہیں ہو جاتی یا اس کو دوسرے سبدوں میں کہا جائے تو وہ نیچے کی طرف اپنی پنکھوں کو بینہ ہلائے تب تک اڑتی رہتی ہے جب تک کہ اسے اڑنے میں پریشانی نہ ہونے لگے اور وہی پنچھی وہی آزاد چڑیا نیچے سے اب آسمان میں اتنا اوپر اڑتی ہے اتنا اوپر اڑتی ہے کہ جیسے کی مانو کہ وہ سورج کی نارنگی کرنوں میں اپنی پنکھوں کو دھبوتا ہو اور وہ پورے آسمان کو فتح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پورے آسمان پر بیزے حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو فوسٹ اسٹینجا میں بڑی خوبصورتی سے بڑی شاندار طریقہ سے ایک آزاد پکچھی ایک فری برڈ کی ایکٹیویٹیز کو بتائے گیا ہے کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو امریکہ میں رہنے والے گوری لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بھی بندی سے نہیں ہے وہ بڑی ہی مزے سے اور پوری آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں جو چاہے پہن سکتے ہیں جو چاہے کھا سکتے ہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی بندیش نہیں ہے اب یہ جو سیکنڈ اسٹینجا ہے اس میں ایفریکن ایمریکن وہاں کے رہنے والے کالے لوگوں کے بارے میں بتائے گیا ہے یہاں پہ stalks کا مطلب ہوگا walks with haughty steps مطلب گسے بھرے قدموں سے چلنا ناراضگی بھرے قدموں کے ساتھ چلنا مطلب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا پکچھی جو کی اپنے چھوٹے سے اپنے نارو سے کیج میں بند ہے وہ اپنے کیج کی ہی لمبائی چوڑائی کو اس میں گھومتا رہتا ہے اپنے پجرے میں ہی گھومتا رہتا ہے اور اس سمیں وہ بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے اور پجرے میں قید پکچھی پجرے میں قید چڑیا اتنے گسے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیج میں لگے ہوئے بارس کے آر پار کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا یا یوں کہیں تو وہ گسے سے اتنا پاگل ہوتا ہے گسے سے اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اسے باہر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی ہے اس کے پنکھوں کو کٹ دیا گیا ہے اور اس کے پیروں کو باند دیا گیا ہے اب ایسا نہیں کہ اس کے پنکھوں کو کسی سیزر سے کسی کیچی سے کٹ دیا گیا ہو نہیں کیونکہ اس برڈ کو ایک پیزرے میں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اس لئے وہ اپنے پنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتا ہے خلے گگن میں اڑنے کے لئے اس لئے بتایا گیا ہے کہ اس کے پنکھوں کو کٹ دیا گیا ہے اور اس کے پیروں کو بات دیا گیا ہے کہ وہ جہاں جاہے وہاں آسانی سے نہیں جا سکتا اس لیے وہ مضبور ہو جاتا ہے اپنی آپ بیتی کو دنیا کو بتلانے کے لیے اس لیے وہ اپنے گلے کو کھولتا ہے اور گانے لگتا ہے اپنی آپ بیتی لوگوں کو سنانے لگتا ہے یہ جو پویم ہے اس کا اوریزنل جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ آخر پجرے میں بند چڑیا کیوں گاتا ہے اسی سے اس پویم کی ٹائٹل کو شورٹ کر دیا گیا ہے تو سیکنڈ اسٹینجا میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں رہنے والے جو افریکن امریکنز ہیں جو کی کالے لوگ ہیں ان کو آزادی نہیں ہے وہ آزادی سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے ہیں انہیں گلام بنا کر رکھا گیا ہے یا یوں کہیں تو انہیں ایک پجرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے اب یہاں پر نیکسٹ اسٹینجا اسٹینجا نمبر تھری یہ جو ہے وہ کیزڈ بورڈ کے بارے میں ہی آگے بتاتا ہے دہ کیزڈ بورڈ سنگز ویڈا فیئر فول ٹرل فیئر فول ٹرل کہنے کے مطلب ایک کپا دینے والی آواز ایک ڈھرا دینے والی آواز ہم لوگ کیا کہتے ہیں فیئر فول ٹرل کہتے ہیں ایک پجرے میں بند چڑیا کپا دینے والی آواز میں ڈھرا دینے والی آواز میں گاتا ہے یا یوں کہیں تو چلاتا ہے کس کے بارے میں آف ٹنگز ان نون انجان چیزوں کے بارے میں پجرے میں بند چڑیا ان انجان چیزوں کے لئے چلاتا ہے جس کے بارے میں اسے جانکاری نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اب پجرے میں کیت چڑیا پجرے میں بند پکچھی کو آزادی کے بارے میں نہیں پتا ہے اس کو نہیں پتا کی آزادی کی زندگی کیسی ہوتی ہے باہر کی دنیا کیسی ہے باہر کی دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے کیسے سروائب کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے آزادی کس کو پیاری نہیں ہوتی اور وہ اتنا زور سے گاتا ہے وہ اتنا زور سے چلاتا ہے کہ اس کے ٹیون کو اس کے آواج کو دور پہاڑیوں میں بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کے آواج کو دور پہاڑیوں میں کیوں سنا جا سکتا ہے کیونکہ پجرے میں بند چڑیا کیزڈ برڈ فریڈم کے لیے گاتا ہے سوطنترتہ کے لیے گاتا ہے اپنی آزادی کے لیے گاتا ہے نیکسٹ اسٹینجا پڑھتے ہیں اب یہاں پر نیکسٹ اسٹینجا میں فری برڈ کے بارے بتائے گیا ہے The free bird thinks of another breeze لیکن ایک آزاد پکچھی اب دوسرے ہوا کے بارے میں دوسرے بریز کے بارے میں سوچتا ہے And the trade winds soft through the sign trees اور وہ کس ہوا کے بارے میں سوچتا ہے trade wind کے بارے میں سوچتا ہے تو trade wind ایک ایسی ہوا ہے جو پورپ سے پسچم کی طرف چلتی ہے ساید یہ ہوا پورپ سے پسچم کی طرف چلتی ہے ایک بار آپ لوگ بھی اسے confirm کر لیجے گا کہ جو trade winds ہے وہ پورپ سے پسچم کی طرف چلتی ہے یا پسچم سے پورپ کی طرف چلتی ہے اس میں تھوڑا سا confusion ہے but trade winds ہے جو ایک direction سے دوسرے direction میں چلتی ہے ساید پورپ سے پسچم کی طرف چلتی ہے اور یہ ہوا اتنی soft ہوتی ہے اتنی کومل اتنی نازک ہوتی ہے کہ جب یہ ہوا بہتی ہے تو پیڑ ایسے آواز کرتے ہیں جیسے کہ مانو وہ انگڑائی لے رہے ہو وہ آہے بھر رہے ہو اور ان آزاد پنچیوں کے لیے ان سوتندر پنچیوں کے لیے جو موٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں وہ صبح کے سمیں لون میں ویٹ کرتے ہیں کہ یہ پنچی کب آئیں گے اور انہیں کھا جائیں گے اور ایک آزاد چڑیا ایک آزاد پنچی ایک سوتندر پنچی پورے آسمان کو اپنے نام کر لیتا ہے پورے آسمان پر اپنی فتح حاصل کر لیتا ہے اسے جیت جاتا ہے اسے جیت لیتا ہے لیکن پجرے میں بند ایک چڑیا اپنے سپنوں کے قبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی پرچھائیں اتنا زورتا ہے کہ اسے رات میں سپنیں آتے ہیں اس کے پنک کو کتر دیا گیا ہے اس کے پنک کو کاٹ دیا گیا ہے اور اس کی پیروں کو بانت دیا گیا ہے so he opens his throat to sing اس لئے وہ مجبور ہو کر گانے کے لئے اپنے گلے کو کھولتا ہے اپنی آب بیتی سنانے کے لئے اپنی آب بیتی بتانے کے لئے اپنے گلے کو کھولتا ہے The kids bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for a still and his tune is heard on the distant hill for the kids bird sings of freedom اب یہ جو اسٹینجہ ہے پہلے کے یہ اسٹینجہ کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ پجرے میں بند ایک پنچھی کیسے اپنی آزادی کے لئے گاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے اور وہ بھی اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ بتائے مایا انجیلو اب یہاں پر مایا انجیلو ہمارے اس خوبصورت سے پوئیم کی آثر ہیں جو پوئیٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے مایا انجیلو was born مارگوریٹ جانسن جب یہ پیدا ہوئی تھی اس سے ان کا نام تھا مارگوریٹ جانسن اور یہ پیدا ہوئی تھی سانٹ لویز مزوری میں سی وز بورن ان 1928 ون وز دائید ان 2014 انجیلو انجیلو ایک پیدا ہوئی تھی بارد کیریر از اینگر دانسر ایکٹرس کمپوزر تھی اور ہولیوڈ کی پہلی اور سویت مہلا پہلی بلیک ڈائریکٹر بھی تھی اور اس طرح سے ان کا جو کریئر تھا وہ بہت ہی بیاپک تھا بہت ہی براڈ تھا but is more famous as a writer editor essayist playwright and poet لیکن اس سے کہیں جیدہ مایا انجیلو ایک لیکھا کے طور پہ ایک سمپادک کے طور پہ ایک نبندکار کے طور پہ ایک ناٹکار کے طور پہ اور ایک کبھی کے طور پہ famous ہے as a civil rights activist اور ایک civil rights activist ہونے کے وجہ سے مایا انجیلو ہیڈ وارکٹ ویڈ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونئر انہوں نے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونئر کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو اس طرح سے اس خوبصورت سے پویم کو ہم نے بڑے شاندار طریقے سے پڑھ لیا اور اس کے line by line meaning کو سمجھ لیا اور اس کے اس پویم کے purpose کو بھی سمجھ لیا کہ آخر اس پویم کو لکھا کیوں گیا تھا تو اس پویم کا explanation کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو like کیجئے گا and most importantly اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو please چینل کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک لیے check your bye bye